اس سمیں موجود ہے ہریانہ کا کرنال میں اور کس طرح سے کرنال میں آج سیکڑو یاتری صوبے سے پریشان ہو رہے ہیں کرنال کے ریلوے سیشن پر نکلے تھے ماتا ویشنو دیوی کے درشن کرنے کے لیے لیکن پچھلے چار پانچ گھنٹے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کھڑے ہیں ٹرین کو ہی سسپینڈ کر دیا گیا ہے چپکہ ان یاتریوں کے صوبیدہ کے لیے چاہیے تھا کہ دوپیر تک کسانوں کا پروٹیسٹ تھا اس کے بعد جو ہے ٹرین کو آگے بھیجا جا سکتا تھا لیکن ان کی ٹرین کو یہی پر سسپینڈ کر دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام لوگ ہیں وہ ماتا ویشنو دیوی کے درشن کرنے جانا چاہتے ہیں لیکن آگے ان کے لیے نہ ہی کوئی ٹرین کی ویباستہ کی گئی اور نہ ہی کسی چیز کی ویباستہ کی گئی آپ کس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں تمام یاتری کہہ رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ ماتا دیوی ویشنو دیوی کے مندر میں جا کر رہے ہیں ان کے لیے ٹرین کی ویباستہ ریلوے ویباق کو کرنی چاہیے ریل منترالے کو کرنی چاہیے سر کیا کہنا چاہیں گے کسانوں کا بھارت بند تھا ریلوے پرشاسن کو پہلے ہی چاہیے تھا کہ ٹرین یا تو بند کر دی جائے لیکن آپ یہاں بیچ راستے میں فض گئے ہیں آپ کو جانے نہیں دے رہے ہیں کیا کہیں گے یا تو ٹرین چلایں یا پھر کلیر کلیر بتائیں ہم لوگ کیاپ کر کے جائیں کیونکہ کیاپ بک کر رہی ہوئی ہے یا تو ٹرین چلائیں ٹرین بھی نہیں چلا رہے ہیں اور ان کو پہلی بتانا چاہیے تھا کہ بھئی ایسے سے بند کیا ہوئے بھارت ان کو دس دن پہلے کا بتاتا کسانوں نے بتا رکھا تھا تو ان کو پہلے کینسر کر دی نہیں تھی پوستپون کر دی نہیں تھی سسپینڈ کر دی ہے ٹرینی آنے بس چل رہی ہے نا کوئی ٹیکسی ملے گی ٹیکسی تو مل رہی ہے بہار کہ آپ جا رہی ہے پر یہ ایک چیز بتائیں یا تو ٹرین چلائیں یا پھر بتائیں کچھ کلیر بھی نہیں کر رہے ہیں کافی پریشانی میں ہے میں ریلوے منترالے سے کچھ اپیل کریں گے کہ ایسے بیچ راستے میں آپ کو چھوڑ دیا یہ اپیل کرنے چاہیے یا تو ٹرین چلائیں یا تو ٹرین چلائیں گے تو کیا کہا آپ ریلوے ڈیباٹ پر سے میں کیا ہلپ آپیل کریں گے ریلوے بھی بھاگ سے جتنا چلدی ہو سکے کہ اتنے چلدی ٹرین چلائیں جا تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ روڈ پر کس طرح سے بیچ سٹیشن پر جی ماتا جی ماتا جی کے نہرے لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تمام یادریوں نے کہا دیا کہ کسانوں کی طرح اب ان کو بھی یہی پر ٹریک پر مردے بیٹھ رہا پاڑے گا ہماری آپ سب اسے کے لوگ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کوよろしく شیئر کریں یا ماتا جی ماتا جی ماتا جی ماتا جی Bathory جی ماتالی جی ماتالی جی ماتالی جی ماتالی جی ماتادی جی ماتالی جی جی ماتالی جی meeences کے منثالالگ ہیں کافی پریشان ہے ہماری آپ سبی سے결ی ہیں کہ ان تمام سینکڑوں لوگوں کی آواز کرنال بیکنگ اس کے مادم سے سرکار تک پہنچائی جائے سکے کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر آپ بولٹ ٹرین وندر ٹرین کے مادم سے جانا چاہ رہے تھے کسان اندولن کے چلتے ہیں آپ کو بیچ یہاں پر کرنال پر روگ دیا گیا اور ٹرین سسپینڈ ہو گئی ہے تو کیسے جائیں گے چلو بلابہ آیا ہے مہتہ نے بلایا ہے کیا پرشانی آ رہی ہے کیا ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم صبح 6 بجے دلی سے نکلے اور میں ہی نہیں میں اپنے پریوار کے ساتھ آیا ہوں اور نہ جانے کتنے ہی پریوار ایسے ہیں جو ماتا رانی ویسنو دیوی کے درسن کرنے کے لیے جا رہے ہیں جب ہم یہاں پہ آئے کرنال پہ تو ہماری ٹرین یہاں پہ روک دی گئی جب ہم نے کافی ٹائم تک ویٹ کیا اور اب جا کے ایناؤنسمنٹ یہ ہوا ہے کہ آپ کا اگر آن لائن ٹکٹ ہے تو آپ کے ایک آنٹ میں پیسے ریفرنڈ ہو جائیں گے اور اگر آپ نے ٹکٹ کانٹر سے لیے ہے تو وہ آپ کانٹر سے کلیکٹ کر لیجے پیسے ہماری چنتہ یہ نہیں کہ ہمیں پیسے پورے ملیں گے یا پیسے آدھے ملیں گے یا پیسے نہیں ملیں گے ہم پیسے کے لیے نہیں آئے ہمیں 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 پیسے ہمیں پیسے ہماری پریوارٹی ہے ہی نہیں ہی ہماری ایک ہی پریوارٹی ہے ماں ویسنو دیوی کے درسن کرنا سب سے بڑی بات ہے کہ ریلوے ویباہ کوئی سچ کی چنٹہ ہونے چاہیے اور سب سے بڑی بات کسان اندولن دوپیر تک رہے گا دوپیر بات ٹرین جا سکتی ہے دوپیر تک انتجار کر سکتے ہیں سب سے بلکل بلکل انتجار کر سکتے ہیں بلکل انتجار کر سکتے ہیں اگر جیسے ہم لوگ جیسے ہم لوگ ہمیشہ کسانوں کے ساتھ اس دیس کے ساتھ سپورٹیو ہے کاؤپریٹیو ہے ویسے کسانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی سردھالو ہیں ہم بھی ماں ویسنو دیوی کے درسن کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو ہمارے لیے راستہ کھالی کرنا چاہیے چاہے ہمیں ایک گھنٹہ انتجار کرنا پڑے ہم انتجار کر لیں گے لیکن ہم واپس نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے بہت دنوں کے ہم واپس نہیں جائیں گے ہمیں جوان ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ریلوے کے سٹیشن ادھک سکتا کاریالے کا گہراؤ کرتے ہوئے کس طرح سے جائے مات آدھی جائے مات آدھی جائے کارا لگاتے ہوئے تمام شردھالو جو ویسنو دیوی جانا چاہتے ہیں اور سٹیشن ادھک سکتے کاریالے کے بار جم کر جائے کارا لگاتے ہوئے نظر آرہے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل ہیں کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور تمام لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں جو کافی زیادہ پرشان ہیں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں لگا تاہر صبح سے کرنال بریکنگ نیوز انسینکڑو یاتریوں کی آواز سرکار تک پرشاسن تک پہنچا رہا تھا کسان اندولن کے چلتے امبالا میں جو ریلوے ٹریک جام ہے کسانوں کی طرف سے تو بیچ راستے پر کرنال ریلوے سیشن پر جو اس ٹرین کو روک دیا گیا تھا حالانکہ یہاں پر ان کے لئے کھانے پینے کی ووستہ گردواروں کی طرح سے کر دی گئی تھی لیکن ان تمام لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ میں ماتا ویشنو دیوی کے مندر میں جانا چاہتے ہیں کسی بھی قیمت پر کسی بھی قیمت پر اور بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑی خبر ہے کرنال سے کرنال کے ریلوے سیشن سے اور ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں کریں سے آگے ہی میں پچھلے پانچ گھنٹے سے آپ انتظار کر رہے ہیں اب کیا کریں گے کہاں جانا چاہتے ہیں بیدہ دیکھیں ان کو ٹرین کانٹینیو کرنی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ لوگ کہہ رہے کہ میری فنڈ کر دیں گے اگر یہ لوگ ٹکٹ کا رفنڈ کر بھی دیتے ہیں ہمارے ہوتیل سبوک ہے اس کا رفنڈ پون کرے گا اور جب آپ سے کی ٹکٹس ہیں ہماری اس کا ریفنٹ کون کرے گا بھی ہم بہت سفر کریں گے ہم لوگ بیٹر ہے جہاں ہم نے اتنا ویٹ کیا ہے دو بجے چار بجے چھے بجے ٹرین چلا دیجئے تاکہ تھوڑا سا ہم اور ایڈجج کر کے ہم لوگ نکل جائیں واپسے جانا سب لوگوں کے لیے بہت تینک ہو جائے گا بھی یا تو بلکل واپسے جانا بہت پریشان ہو جائے گا ساگر جی کیا کہنا چاہیں گے صوبے سے ہاں پر سیوہ کر رہے ہیں لیکن پریشانی بہت بڑی ہے ٹرین کو اسے سپینڈ کر دیا گا کیسے لوگ یا رکیں گے آج پانچ گھنٹے میں لوگ پریشان ہو گئے پچھلے پانچ مہینے سے کسان بیٹھے ہیں ان کو بھی دیکھو ان کے بھی بچے کیسے پریشان ہوتے ہوں گے گلتی ان لوگوں کی بھی نہیں ہے جب سرکار کو معلوم تھا کسانوں نے ultimate دے رکھا تھا کی ٹرین رکے گی اور ہم ٹرین روکیں گے تو سرکار نے ٹرین کیوں چلائی پریشان پریشانی ساری سرکار کی وجہ سے ہے اور کسان لڑائی ہمارے لیے لڑ رہے ہیں میری پراتھنا ہے سبھی لوگ کسی بھی دکت نہ لے یہ ہمارا کرنال شہر ہے بہت ساری سنسطھائیں نیفہ نیرمل کٹیا ٹیم ساگر کرنال آپ کے بیچ میں ہیں اگر آپ دو دن بھی یہاں پہ رہیں گے آپ کی سیوہ میں ہم آجی رہے بلکل لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے سمسیہ کا سمادھان ہونا چاہیے چھوٹی بیٹیا ہے تو کیا سرکار سے اپیل کریں گے کہ سب آندولن ختم ہو جائے اور ہم ویشنو دیوی کے درشن کر پائیں تو ٹرین آپ کی بند کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام فیملیز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنال ریلیسٹیشن پر کھڑے ہیں کہ کوئی ٹرین آئے کوئی بس آئے جس کے کارن یہ ویشنو دیوی جا پائے ان کی ٹرین کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ جانا چاہتے ہیں ویشنو دیوی ہاں جی جانا چاہتے ہیں تو کیا کیا اب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہم تو صبح کے بونے دین کے اٹھ کے دلی سے چلے ہوئے ہیں یہاں کچھ نہیں ہے فس گئے واپس جائیں کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آرہا تو دوپیر تک رہے گا ریلوے ٹریک جام اگر دوپیر تک ٹرین یہاں پر رہتی ہے اور آگے لے کر جاتی ہے تو کیا پریشانی ہے جانا چاہیں گے تو ٹرین کیوں سسپینڈ کر دی کیوں نہیں آکے جا رہے وہ کسانوں کی قرآن تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پریوار پریشانی میں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پریشانی میں ہیں کرنال ریلوے سیشن پر اس سمجھ کڑے اور اس سمجھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین کو سسپینڈ کر دیا گیا اور ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا پچھلے پانچ گھنٹے سے لگا تھا اور بکھے پیاسے یہاں پر یہ بیٹھے تھے کیونکہ جو بولیٹ ٹرین کی طرح بندے ٹرین ہے بندے بھارت ٹرین ہے وہ یہاں پر رکی ہوئی تھی کیونکہ کرنال سیشن پر جو ہے اس کو رکا گیا تھا کیونکہ امبالہ میں کسانوں کی طرح سے ریلوے ٹریک جام کیا ہوا ہے اور تمام یاتری یہاں پر فسے ہوئے تھے لیکن اب اس ٹرین کو کینچل ہی کر دیا گیا ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے یہ ٹرین آگے نہیں جائے گی اور گراہی واپس ڈلی جائے گی لیکن یہ سینکڑو پریوار یہ سینکڑو یاتری کب تک آخر کار اسی طرح سے بیچ میں فسے رہیں گے یہ نہ تو اب ویشنو دیوی جا سکتے ہیں نہ ہی واپس ڈلی جا سکتے ہیں اور بسے اتنی نئی چل رہی ہے جس سے جو ہے یہ ڈلی جا پا ہے ویشنو دیوی جا پا ہے ریلوے منترالے کو سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے کیا کچھ انتظام کیا جانے چاہیے کیونکہ ریلوے منترالے کی یہ جمعباری بنتی ہے لیکن ریلوے ویوہاگ نے ریلوے منترالے نے ان سینکڑو پریواروں کو ان سینکڑو لوگوں کو بیچ راستے پر مجدار پر چھوڑ دیا آخر کار یہ تو نہ تو اب ویشنو دیوی جانے لائک ہے اور نہ ڈلی جانے لائک ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر حالت میں ماتا ویشنو دیوی کے درشن کر کر رہیں گے ویشنو دیوی جانا چاہتے ہیں اور اس میں سٹیشن سپریڈینڈن کے کاریلے کا گھراب کیا ہوا ہے جم کر جائکارے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جائماتا دی جائماتا دی جائکارے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پرات رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا کرنال کے ریلوے سیشن سے اس میں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں میں ہم کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے سرکار سے پرشاہ سن سے تاکہ آپ کی آواز سرکار تک پہنچے جو ٹرین رکی ہے اس کو چلانا چاہیے جلدی چلائے نہیں تو بہت سارے لوگ کا بہت زیادہ نقصان ہوئے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے سب پریشان ہو رہے ہیں تو بلکل کافی پریشانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کرنال ریلوے سیشن کرنا جارہا جہاں پر تمام شردھالو کس طرح سے کرنال کے سٹیشن سپریڈینڈنڈن کا گہراب کیے ہوئے ہیں کوئی سمادہ نکلا ابھی تک آپ کا ابھی تک کوئی فائنل کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی بھی ہم اپنی مانگ کے لیے اڑی گئے کہ ہمیں ماں ویشن دیوی کے درسند کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی کرنے لگتا کہ ریلوے کی جمعہواری ہے کہ آپ کو اپنے گنتوے ستھان تک پہنچانا یا گھر پہنچانا یا ویشن دیوی پہنچانا سنیے میری بات یہاں پہ کوئی راج ساہی نہیں ہے نہ ہی تانس آئی ہے یہ دیش جو ہے بھارت دیش جو ہے ہمارا لوگ تنترے دیش ہے یہاں پہ اگر آپ جمعیداری کی بات کریں تو یہاں پہ جمعیداری ہر ایک انسان ناغرک کی ہے آپ کی بھی ہے ہماری بھی ہے اگر آپ انٹریویو جی اگر آپ پترکار ہیں تو ہمارا بھی فرج بنتا ہے کہ آپ کے ساتھ صحیح کرنا تو ویسی اگر ہم درسند کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کا بھی فرج بنتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ جانے دینا تو جم کر نارے بازی کر رہے ہیں اسٹیشن سپریڈنڈن کے کارے لگا گہراو کر کے جم کر جو ہے اپنا پروٹنس جاری کر رہے ہیں لیکن جہ کارے لگا کر کیونکہ پریشانی میں ہیں یہ میرا0و سار چھو ہے ہے کشمیر سنگھ جی کوئی سمادھان نکلا ان میں شردال ہوگا کیا سمادھان نکلا ابھی ریل پرساس ان سے بات ہو رہی ہے دلی تو ایسے صاحب نے بات کیا ہے تو جیسے بھی ابھی نونسٹہ میں لی ہے آدھا گھنٹے قریب کا تو انہیں دلی بات کیا ہے کہ کس پرکار سے گاڑی کو آ کے لے جا جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا ہے کیسان تو دوپیر آباد اٹھ جائیں گے لیکن ان کی ٹرین ہی سسپینڈ کر دی گئی ہے کہہ رہے دوپیر آباد ہم بیسک چلے جائیں ہم جانے کے لیے تیار ہے ابھی دوبارہ سے ریل پرساس سے بات کی جارہی ہے ہم نے اپنے ادھیکاریوں سے بات کی اس بارے میں ریل پرساس سے کہا جارہا بھی یہ گاڑی اگر دلی آپ سمبھا ہو جا سکتے تو آپ اس گاڑی کو وہیں تک پیجھو تاکہ یادریوں کو اس وی دینا ہوں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ٹرین کو آگے پہنچائے جانے کو لے کر کرنال بیکنگ نوز لگا تھا اور ان کی آواز پہنچا رہا ہے ریلوے منترالے تک ان کی آواز پہنچے ہماری آپ سبی سے ہاتھ اور کر پراتنا کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جانت سے زیادہ جرور شیئر کریں ریلوے اس اچھوں نے کہا ہے کہ آپ کے بعد اوپر تک پہنچا دیا اور امید ہے کہ ٹرین چلے یہ مئیہ کی گربہ ہے اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے ہمیں امید ہے پوری سرکار سے ہمارے کسانوں سے ہمیں سب سے امید ہے اس ٹرین کو نہیں روکا جائے سارے ماتا کی بھر شیر نکلے ہیں اور ماتا کی دیکشن کے لیے سب کرنے کے لیے جائیں گے جائیں گے جائیں گے ریلوے اس اچھوں سے بات ہوئی ہے تو نہ کہہ رہا ہے کہ ڈلی آپ کے آواز پہنچا دی گئی ہے ٹرین چلے بات چل رہی ہے ٹرین چلے گی ہم لوگ ویٹ کرنے کو تیار ہے ہم لوگ چلے گے لیکن ویشنو دیوی جائیں گے ٹرین چلے گے ٹرین چلے گے ہم لوگ پڑا ہے ہم لوگ پڑا ہے ہمارے ماتا ہیں بچے آئے ہیں ان کو ہم کہا لے جائیں گے ہم نے سوڑکا پہ کھولی نہیں گھومیں گے ہمیں تو یہ تصوائی رہے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال ریلوے سیشن کے باہر ہم موجود ہیں جہاں پر سینکڑو شردالو سینکڑو شردالو ویشنو دیوی جانا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈلی نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن وہ ویشنو دیوی جانا چاہتے ہیں جس کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریشانی ان تمام یاتریوں کی بہت ہے اور ہماری لگاتار آپ سب ہی سے ہا جوڑ کر اپیل ہے کہ آپ کا ایک شیئر کہیں نہ کہیں کی بات سرکار تک پہنچا سکتا ہے لگاتار سیوہ داریاں پہنچے ہوئے لگاتار پریشانی بہت بڑی ہے کیونکہ سینکڑو لوگ سینکڑو شردالو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں ویشنو دیوی جانا تھا لیکن پانچ گھنٹے سے بھارت بند کے چلتے ہیں امبالا میں کسانوں کا ریلوے ٹریک جام ہونے کے چلتے ہیں یہاں پر بھوکے پیاسے بیٹھے تھے وہ تو گردواروں کیسے وعداروں کا دنیواز کرتے ہیں جو ان کے لیے لنگر ووستہ لے کر یہاں پر پہنچے لیکن اس ٹرین کو ہی سسپینڈ کر دیا گیا ہے جو اپنے ہمیں ایک بہت بڑی بات ہے ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈی کو دیکھیں اس ویڈی کو جرور شرکی جگہ کیونکہ کافی زیادہ لوگ جو ہے پریشان ہے بیشنو دیوی میں ہم جانا چاہتے ہیں اب سر میں تو ٹور سے آئی ہوں تو وہ ٹرین چل رہی ہے یہاں کرنال تک آئی ہے تو یہ لوگ ببینے شور سے آئے ہیں وہ ٹرین یہاں پر پہنچی ہے لیکن امبالہ کے آگے جو ہے جام لگا ہوا ہے جس کارم کافی لوگ پریشان ہو رہے ہیں نرمل کوٹیا کے سیوہ دار یہاں پر لگا تھا سیوہ کر رہے ہیں چاولا جی آپ چاہیں گے کہ سرکار تک ان سینکڑوں سردالوں کے آواز بھی پہنچائی جائے ان کی ٹرین کو ہی سسپینڈ کیوں کر دیا اگر کسان دوپیر تک بیٹھے ہیں دوپیر بعد تو ٹرین آگے پہنچائی جا سکتی ہے ایسا ہے یہ کال انٹائرلی ریلویز کی ہے جیسے بھی ان کو سیکیورٹی کے حساب سے ٹھیک لگے گا وہ کریں گے اور جنہیت میں ہی کریں گے ان کو سب نے سارے پیسنجرز نے ان کو یہ پلی دی ہے بھی اب چھے بجے جب ٹریکس کھل جائیں گے تو اب ہمیں آگے لے جائیں اس کے بارے میں ایک اور ہماری بات ہوئی ہے ڈسٹک ایڈمیسٹیشن سے جو بہت ہی ہی ہیلپفل رہتی ہے ہر مدے پر ڈسٹک ایڈمیسٹیشن میں ڈی سی صاحب نے ابھی یہ شور کیا ہے بھی ان سبھی پیسنجرز کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات ڈسٹک ایڈمیسٹیشن دورہ کیا جائے گا ابھی کچھ دیر میں ہی ایڈی سی کرنال یہاں آنے والے ہیں پرشاسنی کا عدیقاری یہاں پر ایک بھی نہیں آیا ایسا کیوں ہیں ان یادیوں کی پریشانی جاننے کے لیے سیوہ دار پہنچے ہوئے میڈیا والے پہنچے ہوئے ہیں کیا کسی پرشاسنی کیا پولیس عدیقاری کی جیمعباری نہیں بنتھی کی ان کے بیچ میں آئے وہ کوئی نیتا نہیں آیا نیتا تو ووٹ بھاگنے آتے ہیں ایسا ہے ہمارا ہی جو سنستہ ہے وہ پیورلی انپولیٹیکل انڈ وی ڈونٹ آہ گیو اینی آہ ججمنٹس یا کوئی بھی ہم ایسا کسی کے اوپر بھی ہم نہیں کرنا جاتے ہمیں یہ آدیش ہے اور ہمارے ایک مقصد بھی ایک ہے بھئی ہمیں نے تو صرف سیوہ کرنی ہے باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ پربو اچھا سے ہو رہا ہے اور ہم آپ نے آپ کو اتنا سمرتھ نہیں سمجھتے بھی ہم کسی کو جج کر سکیں ابھی جو ڈی سی صاحب سے لیٹس بات ہوئی ہے وہ ہم نے آپ میں نے آپ کو افغادت کرایا ہے ابھی ابھی ای ڈی سی کرنال یہاں پہنچ رہے ہیں اور بسز بغیرہ کے انتظامات تو بلکل انتظام کیے جا رہے ہیں اور اس سمجھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو نفع سے پر پننو ہے ان سے جاننا چاہیں گے پننو جی کیا کہنا چاہیں گے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں ایک شرمناک بات یہ نہیں لگتی آپ کو کہ کوئی پرشاسنی کا دکاری یہاں پر نہیں آیا تاکہ پرشاسنی کا دکاری آئے ان کی آواز تاکہ وہ ڈلی تک پہنچا پائے کوئی ایس ڈی ایم کوئی ای ڈی سی کوئی ڈی سی لیول کا دکاری یہاں پر آتا تو شاید جلدی ان کی آواز پہنچ پاتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ سرکار اور پرشاسن جو ہوتے ہیں وہ ویلفیر سٹیٹ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ویلفیر کرنا اور کہیں پر بھی ہلکی سی بھی کوئی ان کو پرشانی نجر آتی ہے کہ جنتہ پرشان ہے چاہے وہ جنتہ ان کے شہر کی ہے یا دوسرے شہر کی ہے ان کے شہر میں اگر پرشان ہے ان کی پرشانی کو ترند سنا جانا چاہیے مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ شاید ان کی کوئی کلپی بستہ کی جا رہی ہے یا اسی ٹرین کو چلانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اگر یہ ہوتا ہے تو یہ سواگت یکیا قدم ہے لیکن یہاں اگر اچھا دکاری موجود ہوں گے تو وہ کم سے کم ان کی بات کو سن کے کیا ہے کہ یہاں جو یاتری ہیں وہ کیول نارے باجی کر سکتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں لیکن اگر ڈی ار ایم سے بات کرنی ہے یا ریلوے منشٹری سے بات کرنی ہے وہ یہاں تو میڈیا کے بندو کر سکتے ہیں یا پرشان کر سکتا ہے وہ یہ بچاریاں ہاں نہیں کر سکتے ان کو پتہ ہی نہیں ڈی ار ایم کا نمبر کیا ہوگا یا ٹریل اردگاریوں کا نمبر کیا ہوگا تو بالکل کرنال کے پرشان کو یہاں پہنچنا چاہیے یہاں پر ہائر لیول کے کچھ ادھکاری یہاں ڈیپیوٹ کرنے چاہیے تاکہ وہ یاتریوں کی سمسیاں کے ساپ سے اوپر جا کے منشٹری سے یا منترالیا سے یا ڈی ار ایم سے ڈی ار ایم سے بات کر سکیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس کا بیسٹ سلویشن یہ ہی ہے کہ چاہے چین چار گھنٹے لیٹ چلے یہ ٹرین چلنی چاہیے تاکہ یہ لوگ لیٹ پہنچے رات کو اپنے گتنبیہ پر پہنچیں اور ان کے ہوتل بھوک ہے کل سر سب سے بات ہے کہ سات بچ کے چھبیس منٹ پہ یہاں پر ٹرین رکھی چھے بجے دلی سے چلی اور ہم پونے آٹھ بجے ہم یہاں پر موجود تھے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پانی کی بوتل تک خریدنے کا جگار نہیں تھا سٹیشن میں کوئی ٹرین پہ کوئی میل کی ویوستہ نہیں تھی کیونکہ کرونا کے دوران سب کچھ بند ہوا ہوا ہے ہم نے گردواروں سے اپیل کی سماجی سستاؤں سے اپیل کی آپ سبھی لوگ آئے گردوارے کے سیوہ دا رہا ہے نیرمل کوٹیا کے سیوہ دا رہا ہے کار سیوہ سے آئے اور کافی لوگ آئے تاکہ یہاں پر کم سے کم بچے جو بکھے پیاسے ترز رہے تو ان کو راشن تو ملا پینے کا پانی ملا لسی ملی لنگر ملا لیکن سب سے بڑی بات ہے یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ چاہے ہمیں دوپیر تک انتجار یہاں کرنا پڑ جائے کیونکہ دوپیر کو کسان جو ہے ریلوے ٹریک کھول دیں گے دوپیر بات اسی ٹرین سے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے ہوتلوں کی بکنگ ہے ان کے چوپر کی ہیلیکافٹر کی بکنگ ہے وہ سارا کچھ خراب جائے گا کچھ تین تین مینے پہلے انہوں نے ایڈوانس بکنگ کرائی ہوئی تھی دیکھیں بڑی شرم کی بات ہے کہ یہاں پر یہ ناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ یہ ٹرین رد کر دی جاتی ہے جو میانوال جنہوں نے ٹکٹ لے رکھی ہے وہ آ کر اپنا ریفنڈ لے لیں اور جن کی آن لائن ہے ان کو آدھے پیسے واپس کر دی جائیں گے ان کو کیوں آدھے پیسے واپس کرو گے بھئی آپ کا ان کا قصور کیا ہے ان کی گلتی کیا گلتی تو آپ لوگوں کی ہے گلتی تو میں ریلوے ڈپارڈمنٹ کی مانتا ہوں کہ جب آپ کو پتا تھا آج کسان اندولن ہے آج ٹریک جام ہے آج ریلوے جام ہے آپ نے چھے بجے ٹرین چلائی ہی کیوں اگر آپ نے چھے بجے ٹرین چلا دی تو اس کو رد کرنے کا مطلب نہیں بنتا دیکھے ایرلائن کے اندر میں بھی کئی بار ایرلائن سے سفر کرتا ہوں اگر ایرلائن کے اندر کوئی فلائٹ ڈلے ہوتی ہے تو وہاں پر ان کے لیے بوجن کی ویبستہ کی جاتی ہے کوپن دیے جاتے ہیں یاتریوں کو کہ آپ جا کر فلان اس سے جو ہے بوجن دے لیجی یہ میڈیا کی کرنال کے میڈیا کی تاگت ہے جب پہلے بھی یہاں پر راجدانی ایکسپریس رکی تھی راجدانی ایکسپریس رکی تھی ہم یہاں پر آئے تھے تب بھی کوئی مبستہ نہیں تھی تو یہ بڑی شرم کی بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو آپ پرشاشن کو ترند سنگیان لینا چاہیے شرم کی بات ہے کچھ سمدھان نکلا ہے کچھ جانا چاہیں گے سر کچھ سمدھان نکلا آپ ہو کر آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ کچھ سمدھان نکلنے کی امید نظر آ رہی ہے میں کیا بات ہوئی کچھ سمدھان نکلا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں ہم کو ویشنو دیوی جانا ہے بس ماں کے دروار اور پلیز آپ لوگ ہم لوگ کا پلیز پلیز ہاں جوڑ اس کے آپ کے پراتنہ کے ہم لوگ کا سیو کریے ہم لوگ کیسے پرسیسے سے کیسے جا رہے ہیں کچھ ہم لوگ پانچ گھنٹے انتجار کیا اگر دو تین گھنٹے انتجار کرنا پڑ جو اور آگے ٹرین اگر کرنا پڑ جانا چاہتے ہیں ترین کو سسپینٹ کیوں کر دیا گیا دوپیر باد کسانوں نے ریلوی ٹریک جو ہے کھول دینا ہے آپ کو لگتا ہے دوپیر باد کسان ریلوی ٹریک کھول دیں گے تو تب آپ کا راستہ کلیر ہو جائے گا بلکل آپ لوگ ایسا کر دیں گے ہم لوگ بہت جانا چاہتے ہیں بلکل ہم بیشنو دیوی جانا چاہتے ہیں اگر کسان ابھی اوٹ جائیں گے تو یہ ٹرین مندہ بھارت چلنی چاہیے اور ہم بیشنو دیوی جا کر رہیں گے ہم لوگ کو بیشنو دیوی جانا ہے کیسے بھی ہم آج کے آج ہی جانا ہے ہم لوگ واپس نہیں جانے والے ہیں بلے دو گھنٹے بلے دو گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد چھے گھنٹے بعد چھے گھنٹے کے لیے سینکڑوں ہزاروں شردالو جو کرنال ریلوی سٹیشن پر پچھلے پانچ گھنٹے سے فسے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ کرنال کا کوئی پرشاسنک ادھکاری ہاں نہیں پہنچا حالانکہ مانتے ہیں کہ ریلوی ڈیپارٹمنٹ ہے ریلوی کے ادھکاری ہیں لیکن اگر سینئر ادھکاری بھی ہاں پر آتے ہیں تو ڈریکٹ بات جو ہے ڈی آر ایم سے اور ریلوی منسٹری سے کی جا سکتی ہے ان کو بھی پہنچنا چاہیے حالانکہ ایک ادھکاری اب پہنچے ہیں بادشت چل رہی ہے تاکہ ان تمام سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا جو لگا تار کرنال ریلوی سٹیشن پر پچھلے کئی گھنٹوں سے فسے ہوئے ہیں حالانکہ ہم دھنیواد کرتے ہیں ان سماجی سستاؤں کا گردواروں کے سیوہ دوروں کا جو ان کے لیے لنگر چھوٹیاں لے رکھی تھی کوئی سرکاری امپلائی ہے کوئی پرائیویٹ امپلائی ہے کسی نے اپنی دکان بند کر کر آیا کوئی اپنا ہوتل بند کر کر آیا اور لمبے سمیں بعد آخر کار یہ ویشنو دیوی کی آترہ پر نکلے تھے لیکن ان کو بیچ کرنال ریلوی سٹیشن پر روک دیا جاتا ہے ان کی ٹرین کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہ تو آپ کو ہم دلی بھیج بائیں گے اور نہ ہی ویشنو دیوی بیج پائیں گے آپ کو ہم نے کرنال ریلوی سٹیشن پر اتار دیا آپ نے جہاں جانا ہے جاؤ آدھا معافجہ ہم سے لو لیکن ان تمام لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی قیمت پر نہیں جائیں گے جائیں گے تو جائیں گے کہاں سب سے بڑی بات کی یادہ یاد کے کوئی سادن نہیں مل پا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو صرف ریلوی کا معافجہ نہیں ان کے لیے ہوتیلز کی بوکنگ ہے وہاں چوپر کی بوکنگ ہے ہیلیکاپٹرز کی بوکنگ ہے مہتا کے دربار میں انہوں نے جو ہے ریجسٹیشن کر آیا ہوا ہے ان تمام لوگوں کو جو ہے ان کا جل سے جل سامدان نکلنا چاہیے ہماری آپ سبی سے ہاجور کر پڑھات رہے ہیں کہ ریلوی منطرہ لے تک ریلوی منسٹری تک جو ہے اس خبر کو پہنچایا جائے تاکہ جل سے جلد ان کا سامدان نکلے ہمیں امید ہے حالانکہ جو ریلوی کے جو ہے سچو تھے یہاں پر ان سے ہماری بات چوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دلی جو ہے ان کی بات ہوئی ہے اور پندرہ سے بیس منٹ کے اندر ان کا کچھ نہ کچھ سامدان نکلے گا یہ ٹرین آگے جائے گی یا کوئی اور ٹرین کی ووستہ کی جائے گی لیکن ہماری صرف آپ سب اس سے پیل ہے کہ اسی ٹرین کے مادم سے یہ سینکڑوں ہزاروں شردالو یہ اسی ٹرین سے ویشنو دیوی جانا چاہتے ہیں ان کا سامدان نکالا جائے جل سے جل دن کی اواز سرکار تک پہنچے ہماری آپ سبھی سے ہاں جور کر پڑھاتنا کہ ان تمام لوگوں کے لئے اس خبر کو ضرور شیئر کریں اسمنجس کی ستیتی بنی ہوئی ہے کنفیوزن کی ستیتی بنی ہوئی ہے اور یہ کنفیوزن تب تک برقرار رہنے والا ہے جب تک ایسا کوئی آدیش نہیں آ جاتا کہ ٹرین آگے جائے گی یا پیچھے جائے گی یا کہیں جائے گی ہی نہیں یہ ایک کنفیوزن کی ستیتی ہے جسے دور کرنے کے لیے لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے کیونکہ تمام یاتری پیسے خرچ کر کے اپنی چھٹیوں کا وقت نکال کر اپنی چھٹیاں پیٹ لیو لے کر یعنی کی انہیں جو چھٹی لی ہے اس کے پیسے بھی نہیں ملیں گے وہ چھٹیاں لے کر بمبئی سے ناسک سے گازیاباد سے فرید آباد سے ڈلی کے تمام الگ الگ علاقوں سے ویشنو دیوی کٹرا جانے کے لیے اس ٹرین کے مادیم سے آئے تے فلحال یہ سٹیشن ادھکشک جو سٹیشن ماستر ہوتے ہیں یعنی کی ریلوے سٹیشن ان کے آفیس کے باہر یہاں پر انتظار کر رہے ہیں اور جو ماتا کے بھکت ہیں وہ یہاں پر جائے کارے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جو لوگ آگے روک رہے ہیں ان کو اپنا کام کرنے تو پیچھے روکیں گے ٹرین جاماتا کا نام لے کے گھر سے نکلی ہے جاماتا کے ویڈیو جا رہے ہیں وہ لوگ ابھی ایک اور کنوے کرنے جا رہے ہیں اندر سے کوئی آتے ہیں ہم سب نے جوڑ سے جلانا ہے جاماتا دی ہم سب آگے جانا ہے ہمیں مہارانی کے درشن کے لیے گھر سے نکلیں ہمیں درشن کریں سارے بولو اگل جی آپ تو شاید بمبئی سے آئے ہیں شہرہ والی بلدہ والی شہرہ والی دے ماتا دی جی آپ دے ماتا دی شہرہ والی دے ماتا دی جی آپ دی دے ماتا دی دے ماتا دی مالے بولو دے ماتا دی ہم لوگ کہیں نی جا رہے ہیں اب یہاں ہم سب ٹرین کے پیشے بیٹھ جائے گی دیکھتے ٹریک کب تک چلتا ہے اور ٹرین مہیاں کے درشنوں کے لئے آگے بھڑی ہے اور آگے ہی جائے گی جائے کچھ بھی ہو جائے نہیں تو آج ایک وار اندولہ یہیں سرو ہو جائے گا جائے مہدادی جائے مہدادی نہ ہم کسانوں کے ساتھ ہیں نہ ہم سرکار کے ساتھ ہیں ہمیں مہدادی درشن کرنا جانے ہی بات 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 زمین مہدادی بھاگتے ہیں مہیاں کے شویر دکھلے گے اور درشن کر کے ہی جائیں گے جائے مہدادی بہت سے لگ چھٹی لے کر آئے ہیں پیڑ لیو لے کر آئے ہیں پریشانی ہو رہی ہوگی سر کسی کا سال کا پروہ رام ہے کسی کا چھے مہینے کا پروہ رام ہے کسی کا دو مہینے پہلے کا پروہ رام ہے سب بوجھرک آئے ہیں بچے آئے ہیں اتنے بڑے سامان لے لے کے آتا ہے ٹھنڈ کا گرمی کا سب کچھ کیسے لوگ پریشان ہو رہے ہیں آپ نے تو ایک منٹ میں کہہ دی کہ بھارت بند بھارت بند کر دیں گے ہماری 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 ہے ہماری ٹرین ہے جائے گی ہمیں برو دولی طرح ہے کہ ہمیں ہمیں مہتر آنے کے درسلن کرنے تو ہمیں روکے گا ہم اس کے خلاف ہو جانگے جے ماتاری جے ماتاری جے ماتاری جے ماتاری جے ماتاری تو یہ فلہال سٹیشن دکھ شکیانی جو سٹیشن ماسر ہوتے ہیں اس کا آفیس ہے اس کے باہر جے ماتاری جو ہے یہاں پر بھکت وہ جے کارے ہیں وہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے پریشانی عام جنتا کو کتنی ہوگی دونوں ریلوے ٹریک کے آپ پلیٹ فارم دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی جنتہ پریشان ہو رہی ہے اور ادھر بھی جنتہ پریشان ہو رہی ہے کوئی واپس دلی جانا چاہتا ہے کوئی کٹرا کی طرف جانا چاہتا ہے کسی کو سادن نہیں مل رہا اور سمسیہ اتنی زیادہ گمبیر ہو گئی ہے کہ لوگ یہاں پر پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صوبے سے کرنال بریکنگ نیوز الگ الگ جو ہے تصویریں آپ کو دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے یاتری پریشان ہو رہی ہیں ہمارا فرج ہے تمام جو باتیں ہیں وہ پرشاشن تک پہنچانے کا ساتھی ساتھ کسانوں تک پہنچانے کا تاکہ ریلوے ٹریک کو کھولا جا سکے لیکن پھلاحال ریلوے ٹریک کھلنے کی کوئی جانکاری ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ شاہباد اور امبالا کے پاس جو ہے ریلوے ٹریک وہ جام ہیں وہاں پر کسان بیٹھے ہیں اپنا اندولن کر رہے ہیں اور ایسے میں جو پریشانی کا سبب ہے وہ آم جنتہ کو اٹھانا پڑ رہا ہے خاص کر جو وندے بھارت ایکسپریس ٹرین ہے اس کے جو تمام یاتری ہیں انہیں اٹھانا پڑ رہا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لگاتار ہم آپ کو جو تصویریں دکھا رہے ہیں وہ کرنال کے ریلوے سٹیشن سے دکھا رہے ہیں حالانکہ پانی کی سویدہ چائے کی سویدہ ساتھی ساتھ جو لنگر کی سویدہ ہے وہ یہاں تک پہنچائی گئی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو فرید آباد سے گازی آباد سے ڈلی سے کٹرا جانے کے لیے ماتا ویشنو دیوی کے درشن کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے لیکن فلحال پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سمجھنے کی بات اس لیے بھی ہے کیونکہ بجورگ ان کے ساتھ ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہیں مہلائیں ان کے ساتھ ہیں اور صوبے سے ہی سات بجے سے پریشانی ہو رہی ہے ایک بڑا سوال یہ بھی اٹھتا ہے جب ریلوے ویبھاگ کو اس بات کی جانکاری تھی کہ اس طریقے کا اندولن ہے اس طریقے کی بھارت بند کی ستیتی ہو سکتی ہے تو شاید آج ٹرین نہ ہی چلائی جاتی اور اگر ٹرین چلائی جا رہی ہے تو پھر پوری ویوستہ کی جائے اگر اب یہ بات ایسی کہی جا رہی ہے کہ یہ ٹرین آگے نہیں جائے گی یاتریوں کو ان کا ریفنڈ مل جائے گا لیکن ریفنڈ سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ یاتریوں کو کسی طریقے سے کٹرا پہنچائے جائے یہ یاتریوں کو دلی پہنچائے جائے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لنگر کی ویوستہ یہاں پر لگاتار چل رہی ہے لیکن ایک پریشانی فلحال یہ بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ٹرین آگے جائے گی یا نہیں جائے گی ہمارے ساتھ کچھ یاتری موجود ہے اس بات کی سر کوئی جانکاری آپ تک پہنچی ٹرین آگے جائے گی دلی جائے گی یا پھر رد کر دی گئی ہے سر ابھی بات تو میں ہو کے ہی آیا ہوں وہاں پہ جو سیشن ماسٹر جی ہیں انہوں نے ابھی آگے بات کی ہے بہت وہ لوگ ابھی آشواشیں نہیں دے رہے ہیں بات کچھ کنفرم نہیں ہے ویٹ ہی کر رہے ہیں اور جو یہ کسان لوگ ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی بار دو بجے تک شاید انہوں نے چکا جام کیا تھا شاید دو بجے کے بعد ہٹنے ہٹنے کا چانسز ہیں تو اگر پریشر دیتے ہیں تو می بھی ٹرین جائے ایک ڈیڑھ سال سے آپ نے اپنا پروگرام بنایا ہوئا ہوگا ماتا کی درشن کرنے جائیں گے چھوٹی لے لیتے ہیں چلو اسی بانے چلتے ہیں لیکن وہ پروگرام فیلحال چوپٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بڑھ کچھ دیکھ رہا ہے تو ابھی ہم کچھ کرنے سکتے ہیں ہم لوگ بھی کچھ ہیلپ لیس ہے ہم پرس چکے ہیں ہم بس کچھ آپ سے نہیں ہے ہم باپس جا سکتے ہیں ہم آگے جا سکتے ہیں ہم یہاں پر بس چکے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں بہت لمبے سمیے کے بعد کئی لوگوں کا پروگرام بنتا ہے کہ ویشنو دیوی ہو کر آیا جا سکے ساتھ ساتھ بہت لمبے سمیے کے بعد پروگرام بنتا ہے چھٹی کے مادیم سے یعنی کی آفیس سے چھٹی لینی پڑتی ہے سرکاری دفتروں میں کام کرنے والی لوگوں کو چھٹی لینی پڑتی ہے بزنس میں جو لوگ ہیں انہیں اپنا وقت نکالنا پڑتا ہے لیکن نہ ہی جو ہے آم جنتہ کس طریقے سے یہاں پر پریشانی کے ایک موڈ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ٹرین بلکل چکا چک سوبے چھے بجے چلی تھی دو بجے کٹرا پہنچنا تھا اور دو بجے سے پہلے جب کرنال کا سٹیشن آتا ہے ساتھ بزتے ہیں ٹرین یہاں پر تھم جاتی ہے یاتری سمجھتے ہیں شاید پانچ دس منٹ کے لیے ٹرین رکی ہوگی لیکن ٹرین رکے ہوئے تقریباً پانچ گھنٹے سے زیادہ کا سمجھ ہو گیا ہے دو بجنے ایک بجنے والا ہے دو بجے ٹرین جو ہے وہ کٹرا پہنچ جاتی ہے جو اب سمجھ ہے بارہ بج کر اٹھائیس منٹ یہ جمہو پہنچنے کا سمجھ ہے جمہو اس وقت پہنچ جاتے ہیں کچھ یاتری اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی پریشانی ہو جائے گی ہاں سوچا تو نہیں تھا کہ اتنی پریشانی ہوگی کیا کر سکتے ہیں جو ہو رہا ہے اس کو روک تو نہیں سکتے ہیں ہاں مگر یہ ہے یا تو ٹرین آگے پہنچا ہی جائے یا اس کو بلکل ریٹن لیا جائے تب ہی کچھ سمجھ میں آیا ہے کیونکہ یہاں سے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کرنال سے دلی تک کیسے پہنچا جائے گا یا کٹرا تک کیسے پہنچا جائے گا ہاں بہت بندے بتا رہے ہیں کہ باہر کی طرف کوئی بھی کنونس نہیں مل رہی ہے روڈ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی تو بلکل بیچ میں فسنے والے استثیتی ہوگی ہے کہ ہم نہ ایدر کے نہ اوٹر کے آپ لوگوں نے بھی بڑے وقت سے یہ سوچا ہوگا چلو ماتا کے درشن کراتے ہیں چھٹی لے لیتے ہیں لیکن پلہ حال چوپٹ ہوتا ہوا تھوڑا دسپوئنمنٹ تو ہے ابھی تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں سیٹریشن ایوال بھی کر رہی ہے ابھی یہی پتہ نہیں ہے کہ کس طرف جانے ابھی ہم لوگ تو ویٹی کر رہے ہیں کہ یہ تو ٹرین ادھر جائے بہت لوگ ہیں جو بہت آستہ سے آتے ہیں سب کا اپنا ٹرپ کینسل ہوئے تو ہاں تھوڑا ڈسپوئنمنٹ تو ہے انسان بہت زیادہ پریشانی میں آ جاتا ہے ٹینشن میں آ جاتا ہے جب یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کیونکہ دوستوں کے ساتھ کئی بار پروگرام بنائے جاتے ہیں کئی بار پریوار کے ساتھ پروگرام بنائے جاتے ہیں چلو ویشنو دیوی چلتے ہیں چلو جمہو گھومنے چلتے ہیں کٹرہ گھومنے چلتے ہیں ماتا کے درشن بھی کرائیں گے اور ایک پکنک بھی ہو جائے گی لیکن ایسے میں جب فرید آباد گازی آباد ڈلی ممبئی ناسک سے تمام لوگ ایک ٹرین کے مادھیم سے وندے بھارت ایکسپریس کے مادھیم سے چلتے ہیں کٹرہ کی طرف لیکن سات بجے ہی ٹرین کرنال کے ریلوی سٹیشن پر رکھ جاتی ہے تو سمجھ سکتے ہیں کہ پریشانی کتنا کتنی ہوتی ہے اور پریشانی کا حل فیلحال کوئی نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہیلپ لیس ہیں سب اور سرکار پرشاشن کسانوں کے ساتھ ساتھ آم جنتہ جو ریلوی سٹیشن کے ادھکشک ہیں ان سے بھی گجارش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد کوئی سمادھان نکالا جائے یا تو ٹرین کٹرہ تک پہنچائی جائے یا ٹرین واپس دلی کی طرف لے کر جائی جائے تاکہ اور ایسے میں یاتری بیچ میں فس گئے ہیں یعنی کی نہ ہی ادھر جانے کا کوئی راستہ ہے وکلپ ہے اور نہ ہی واپس جانے کا کوئی وکلپ ہے ایسے میں وکلپ نکالنا جروری ہے اور وکلپ جب نکلے گا تب ہی یاتریوں کو تھوڑی سی راہت جرور ملے گی لگاتار ہم آپ کو وندے بھارت ایکسپریس کی تصویریں دکھا رہے ہیں سبح ہم نے آپ کو اندر کی بھی تصویریں دکھائی لیکن فیلہ حال کوئی وکلپ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ایک بڑیا ٹرین جو سرکار کی طرح سے چلائی گئی دلی سے سیدھا وندے بھارت ایکسپریس کٹرا تک لیکن ایسے میں پریشانی ہونا لاجمی ہے پورا گھٹنا گرم ہم کیا بتا دیتے ہیں آپ کو صوبے سے کیا ہوا یہ جانکاری تھی کہ آج بھارت بند کا آوان ہے کسانوں کی طرف سے لیکن اسی بیچ جو ٹرین ہے وہ چلتی ہے دلی سے اور دلی سے جب ٹرین چلتی ہے تو کرنا لاجہ ٹرین تھم جاتی ہے ٹرین روک جاتی ہے ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے کیونکہ کسانوں کا جو چکہ جام ہے وہ شہاباد کے پاس امبالا کے پاس ہوا ہوا ہے اور ایسے میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ٹرین کب چلتی ہے ایک بڑا سوال ہے دو بڑے سوال یہ بھی ہیں کہ کیا ریلوے ویبھاگ کو یہ بات سمجھنی نہیں چاہیے تھی کہ آپ ٹرین چلاتے ہی نہ آج آج یاتریوں کو آگے بھیجتے ہی نہ اگر یاتری گئے ہیں آگے بڑے ہیں ٹرین کے مادیم سے تو انہیں ان کی دیسٹینیشن تک ان کے سفر تک پہنچایا جائے ان کی منجل تک پہنچایا جائے وہ منجل کٹ رہا ہے کٹ رہا کب آئے گا یہ نہیں معلوم کیونکہ ٹرین پلال مزدھار میں کھڑی ہے یعنی بیچ میں کھڑی ہے کرنال ریلوے سٹیشن پر کھڑی ہے پانچ گھنٹے سے زیادہ کا سمجھ ہو گیا ہے کب سے لوٹ سکیں بہت سارے پلان ہے لیکن سارے پلان چوپٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا نکلے گا اگلا بکل یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے باقی تمام خبروں کے لیے آپ جوڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار